ایک سروے میں بتایا گیا کہ آنے والی پچاس برسوں میں دنیا بر اور خاص طور پر خلیج فارس شدید گرمی سے متاثر ہوگا گیسوں کے اخراج سے کوئی زیرو گرمی برداش نہیں کر سکے گا زمین رہائش کی قابل نہ ہونے کی صورت میں عاموات واقع ہوں گی مثلاً ایران، دوبئی، دوہا، ابو زابی اور سعودی عرب کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں اس قدر شدید گرمی ہوگی کچھے گھنٹے کا درجہ حرارت 74 سے 78 سنٹی گریٹ تک جا پہنچے گا تیل سے مالا مال ممالک میں تباہی پہل جائے گی جیسے آتش فشاہ پہاڑ سے لاوہ اگلتا ہے ممکنہ طور پر ریج سے بھی تیل اور گیسوں کا لاوہ نکل سکتا ہے یہ ویڈیو میں اپنے محترم سبسکرائبر ایوب خان کی پرزور فرمائش پر بنا رہا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے ناسا کے ڈریکٹر چارلس بولڈن کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی آج کی جنریشن کیلئے اہم چیلنج ہے اور موسمیاتی پہمائش وہ تبدیلی کی پیش نظر دنیا بر کے سیاسدانوں کو اب متحرک ہونا پڑے گا تاکہ انسانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ترقی پذیر ممالک میں ہی نہیں بلکہ کئی ترقی آفتہ ریاستوں میں بھی انسان اپنے مفاد کی خاطر زندگی کو دعو پر لگاتے ہیں اور محس چند سکھوں کی خاطر آنے والے کئی نسلوں کو تباہی کے دہانے پر کڑا کرنے میں کوئی ہچ کے چاہٹ محسوس نہیں کرتے حالانکہ کئی ممالکی حکومتیں، قوانین اور میڈیا اپنی فرائض ذمہ داری سے نباتے ہوئے ممکنا طور پر مستقبل میں رنما ہونے والی ہر قسم کی قدرتی آفات سے تفصیلاً آگاہ بھی کرتے ہیں لیکن افسوس اس انتباہ اور وارنے کے باوجود کسی کے سر پر جوت تک نہیں رینگتی اور ہر کوئی اپنے زبان میں یہی کہتا ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مرتا ہے تو مرے جو ہوگا دیکھا جائے گا گلوبل وارمنگ آج دنیا میں ایسا خطرناک مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے چند برسوں میں مزید دس یا پندرہ سنٹی گریڈ کے اضافے سے محلق ترین نتائج ظاہر ہوں گے اور کئی ممالک میں لاکھوں افراد کی امواد کا خطشہ ہے وارڈ کلائیمیٹ چینج کے ادارے کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دنیا بر میں 35 اور 40 بلین ٹن کاربن ڈائی اکسائیڈ کے فضاء میں پہل جانے سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے مختلف اقسام کی زہریلی گیسوں نے چار سو پی پی ایم یعنی پارٹس پر میلین نے محولیاتی نظام میں شدید خلل ڈالا جس میں انڈسٹریل اور گریلو اندن اور مختلف اقسام کی غلازت سر فیرست ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسی رفتار سے گیسوں کا اخراج جاری رہا تو کنٹرول کرنا دشوار ہو جائے گا ریسرچ ڈائریکٹر جیمز بٹلر کا کہنا ہے کہ موسم کو تبدیل کرنے میں انسانوں کا کافی عمل دخل ہے ہم سب اس زمین کی ترمو سٹیٹ کو اپنے مفاد کی خاطر جب چاہے توڑ مروڑ رہے ہیں جس کی نتیجے میں موسم ہر روز اپنے رنگ بدل رہا ہے موجودہ دور میں موسم کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اس کا موازنہ ہزاروں سال پہلے کے موسم سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس دن سے دنیا بر میں کھوئنے گیس اور انڈسٹری کا وجود عمل میں آیا ہے اس وقت سے تبدیلی تیزی سے جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ آنے والے برسوں میں زمین مزید گرم ہوگی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس قدر ممکن ہو گیسوں کے استعمال میں کمی کی جائے وہ گیس گریل ہو یا سنتی تاکہ دنیا بر میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو زمین گرمی برداش نہیں کر پائے گی جس کے نتیجے میں ہر طرف تباہی پہل سکتی ہے نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بلکا بٹن دبائیں شکریہ